بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم فرناک ٹیکنالوجیز کے ساتھ میں ہوں کامران ملک جتو دوستو آج ایک اور یو پی ایس انورٹر کی نیو ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں آج کی ویڈیو یہ پارٹ ٹو ہے یو پی ایس کا آج ہم اس میں انورٹر کے پاس چلیں گے اور وہاں پہ میں دکھاؤں گا آپ کو کہ انورٹر میں جو ہم بیٹریز وہاں پہ جو لگاتے ہوں وہ بیٹریز کون سے لگاتے ہیں بیٹریز کے کونیکشن کون سے ہوتے ہیں انورٹر کے ترمیل کون سے ہوتے ہیں جہاں پہ ہم بیٹریز کے کونیکشن لگاتے ہیں اس کی یو پی ایس کی آوٹ پوٹ کون سے ہوتی ہے اس کی انپوٹ کون سے ہوتی ہے ٹھیک ہے اور بیٹریز کے جو بھی کونیکشن ہے ڈبل بیٹری کے اور سنگل بیٹری کے وہ کونیکشن دیکھیں گے تو چلتے ہیں ہم جلدی سے ویڈیو کو کر لیتے ہیں سٹارٹ چلتے ہیں انورٹر کے پاس اور آپ کو دکھاتے ہیں لائب ڈیمو جی تو دوستو یہ ابھی میں آگیا ہوں اپنے یو پی ایس کے پاس یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ یو پی ایس پڑھا ہوگا ہے اور یہ نیچے دو بیٹریز ہیں ٹھیک ہے اب یہ یو پی ایس کافی پرونو موڈل ہے یہ ٹو کے وی ایس کا یو پی ایس ہے ٹھیک کلو وارڈ کا نہیں ہے ٹو کے وی ایس کا ہے اور اس پہ میں اپنے گھر کے تقریباً چھے سے ساتھ سیلنگ فین یعنی پنکھے چلاتا ہوں اور تقریباً پانچ سے چھے انرجی سیور چلاتا ہوں اور تین چار ایل ایڈی بلب چلاتا ہوں کافی اچھی اس کی کرگردگی ہے یہ جو لوڈ ابھی میں نے آپ کو بتایا ہے یہ سارا میں اس پہ چلا سکتا ہوں لیکن ڈپینڈ کرتا ہے اس کی کیپیسٹی وی دوسری بات یہ کہ اب آپ کی بیٹریز جو ہیں ان کی کیپیسٹی جتنی زیادہ ہوگی ان کی امپیر کی جو کیپیسٹی ہے امپیر ہور کی جو کیپیسٹی ہے وہ جتنی زیادہ ہوگی یہ آپ کو اپپ اتنا زیادہ ملے گا بیک اپ ٹائم اتنا زیادہ ملے گا جتنی بات کر لیتا ہے یہ بھی جو میرا انورٹری یہ لائن موڈ پہ ٹھیک ہے یہ ابھی دیکھ سکتے ہیں یہ بھی لائن موڈ پہ ٹھیک یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں 168 اور 168 یہاں پہ آپ کو سکرین پہ نظر آ رہا ہو گئی ہے بسیکلی 168 یہ input voltage ہے اور output voltage بھی 168 یہ 168 کیوں ہیں کیونکہ ابھی جو میرے واپتہ ہے وہ on ہے میرے واپتہ بھی بند نہیں ہے یہ ابھی واپتہ کے voltage in کر رہا ہے اور وہی واپتہ کے voltage out بھی کر رہا ہے ٹھیک ہے اب جیسی واپتہ جائے گی تو یہ کیا ہوگا کہ اب یہاں پہ کچھ اور ریڈنگز آ جائیں گی یہاں پہ output کی جگہ مجھے تقریباً یہ 220-230 volt دینا شروع کر دے گا ٹھیک یہ ابھی line mode پہ ہے تو اب ذرا اس کے back up mode کی بات کر لیتے ہیں ٹھیک اب جیسی میں واپتہ آف کروں گا ٹھیک ہے میں واپتہ آف کرنے لگا ہوں تو آپ یہ دیکھیں گے یہ فوراں سے ہی back up mode پہ آ گیا ہے ٹھیک ہے یہاں پہ سکرین پہ آپ کو بتا رہا ہے جو input وافتہ آئے یہ بند ہو گئی ہے ٹھیک ہے اور یہ output دے رہا ہے ہماری battery سے لے کے back up mode پہ آ گیا ٹھیک یہ battery سے power لینا شروع ہو گیا ہے ٹھیک ہے 227 to 27 volt AC ابھی یہ output مجھے دینا شروع اس نے کر دیا ہے ٹھیک ہے اب یہاں پہ جو battery percentage بتا رہا ہے یہ بھی full بتا رہا ہے ٹھیک ہو گیا ابھی یہ back up mode پہ ہے ٹھیک battery سے current لے کے اب میرے گھر کا load جو ہے یہ inverter یہ ups چلا رہا ہے ٹھیک ہو گیا اب یہ ہو گیا اس کا back up mode ٹھیک وافتہ میں آتا ہوں line mode کے ٹھیک یہ دیکھیں یہ اب line mode پہ آ گیا line mode پہ دیکھیں 166 166 یعنی کہ input میری واپس آ گئی ہے واپڑا والی اور output بھی مجھے واپڑا والی ہی دے گا battery سے نہیں لے رہا ٹھیک ہے output دیکھ لیں 166 اور نیچے battery آپ دیکھ رہے ہیں یہ بھی charge شروع ہو گئی تھی جتنی battery میری discharge ہوئی تھی لیکن یہ تھوڑے time کے لیے میں نے اس کو بند کیا تھا آپ بات کر لیتے ہیں اس کی back side کی اس کے back side پہ کون کون سے point ہے ٹھیک ہے اس میں جو ہم connection کرتے ہیں وہ کیسے کرتے ہیں کون کون سے یہاں پہ point ہوتے ہیں ٹھیک سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں یہ والا جو point ہے یہاں سے ہم output لیتے ہیں ٹھیک ہے یہ output connection ہے ٹھیک اب یہ میں نے single wiring کی ہوئی ہے ups کی جو wiring ہوتی ہے یہ دو طرح کی ہوتی ہے ایک double wiring بھی ہوتی ہے اور single wiring بھی ہوتی ہے مطلب کہ ایک تار بھی آپ استعمال کر سکتے ہیں output سے دو تار بھی output سے استعمال کر سکتے ہیں وہ کیسے استعمال کرنی ہے یہ بھی میں آپ کو آگے detail سے بتاؤں گا یہ کیسے آپ نے یہاں سے wiring کرنی ہے ٹھیک next آ جاتے ہیں اس کی power supply یہاں سے ہم اس کو power input دیتے ہیں ٹھیک ہو گیا اب آگے چلتے ہیں یہ جو دو point ہیں ٹھیک یہ battery کے ہیں اب اوپر دیکھ سکتے ہیں یہ 24V DC لکھا ہوا ہے مطلب کہ یہ جو میرا inverter ہے یہ دو بیٹریز کا یہ 24V DC supply لیتا ہے ٹھیک ہے اب دیکھ سکتے ہیں 24V DC لکھا ہوا مطلب یہ 24V DC برداشت کرے گا اس سے زیادہ کا میں نے اس پہ DC supply جو اس سے زیادہ میں نے نہیں دینی ٹھیک ہے کیوں کیونکہ یہ وہاں پہ mention ہے یہ چیز یہ 24V کپیسٹک ہے ٹھیک ہے 24V DC سپلائی جو ہے آپ نے اس کو پروائیڈ کرنی ہے اور 24V DC سپلائی کیسے آپ نے اس کو دینی ہے یہ تقریباً دو بیٹریز ہم نے اس پہ لگانی ہوتی ہیں 12-12V کی ٹھیک ہے اور میں آپ کو بیٹریز بھی دکھاؤں گا کہ بیٹریز کے کنیکشن کیسے ہیں جو 24V مجھے جو بیٹریز پروائیڈ کرتی ہیں ٹھیک یہ ہوگی اس کے بیٹریز کے پہنج اور جب آپ نے بیٹریز کے کنیکشن کیا پہ لگانے ہوتے ہیں تو یہ چیز آپ نے دھیان رکھنی ہوتی ہے کہ آپ نے نیگیٹیو ٹرمینل کہا لگانا اور پازیٹیو ٹرمینل کہاں پہ لگانا ہے وہاں پہ mention بھی ہوتا ہے ٹھیک ہے یہاں پہ لکھا ہوتا ہے کہ آپ نے پازیٹیو بیٹری کا کہاں دینا اور بیٹری کا نیگیٹیو آپ نے کہاں پہ دھینا ٹھیک یہ بات آپ نے دھیان سے جو ہے کرنی ہے ٹھیک اگر آپ یہ connection غلط لگاتے ہیں تو آپ کا inverter خراب ہو سکتا ہے آپ کا UPS خراب ہو سکتا ہے تو یہ چیز آپ نے دھیان رکھنی ہے کہ جہاں پہ plus لکھا ہوئے وہاں پہ ہی آپ نے بیٹری کی positive دینی ہے جہاں پہ minus ہے وہاں پہ ہی آپ نے بیٹری کی negative wire connect کرنی ہے ٹھیک ہو گیا اب اس پہ ایک یہ والا ایک option ہوتا ہے یہاں پہ اوپر لکھا ہوئے ہے narrow شاید آپ کو نظر آ رہو یہ narrow لکھا ہوئے نیچے wide یہ جو function ہے اس میں بسکر یہ function اس لیے ہوتا ہے کہ جو بعض وقت ہماری یہاں پہ جو load shedding ہوتی ہے تقریباً جو voltage drop ہوتے ہیں وہ 150 یا 140 یہاں تک آ جائے تھے ٹھیک ہے تو جیسی میں اس mode کو narrow پہ لے کے ہوں گا تو جیسی جو میرے وابلا voltage ہیں وہ تقریباً 150 یا 160 تک ہوں گے تو یہ inverter form back up mode پہ چلا جائے گا مطلب بیٹری سے current لے کے میرے گھر کو دینا شروع کر دے گا اب جیسے ہی وابلا کے voltage 160-170 اس سے exceed کریں گے تو یہ automatically پھر وابلا پہ آ جائے گا یہ زبردہ سے اس کا اچھا function ہے کہ آپ کے جو گھر کا باقی load ہے جو آپ چلا رہے ہیں پنکھے وغیرہ یہ پھر کم voltage پہ نہیں چلنے دیتا ٹھیک تو اس کو میں نے wide پہ رکھا ہوا ہے کیونکہ یہاں پہ اکثر voltage drop کا مسئلہ رہتا ہے ابھی تو میں نے آپ کو دکھایا 166 voltage جو وابلا کے ابھی آ رہے تھے ٹھیک ہو گیا یہ تو ہو گیا اس کی back side یہاں پہ کیا کیا options ہیں ٹھیک یہ میں اس inverter کے بات کروں اب جو نئے inverter آ رہے ہیں ان میں کیا ہوتا ہے batteries کے بھی یہاں پہ batteries کے terminal بھی ہوتے ہیں اور اوپر یہاں پہ اس کے جو ہم solar panel کے connection دیتے ہیں ٹھیک جو solar players ہم لگاتے ہیں وہاں پہ بنا ہوتا ہے PV input PV وہاں پہ لکھا ہوتا ہے دو terminals پہ PV plus اور PV minus لگانا ہوتا ہے ٹھیک ہے وہاں پہ mention ہوتا ہے batteries کے بھی terminal وہاں پہ بنے ہوتا ہے کہ آپ نے کہاں پہ batteries connection کہاں پہ آپ نے batteries connect کرنی ہے کہاں پہ power supply دینی ہے کہاں سے output لینی ہے مطلب easy ہوتا ہے پیچھے سارا mention ہوتا ہے لکھا ہوتا ہے کہ آپ نے کہاں کہاں دینے ہیں اگر آپ کو نہ بھی پتا ہو تو آپ ایک user manual بھی ملتا ہے وہاں پہ بھی لکھا ہوتا ہے کہ آپ نے کیسے کرنا ہے یہ ٹھیک یہ چیزیں مطلب لگانی کیسے ہیں یہ جو میں آپ کو بتا رہا ہوں ٹھیک اب آپ نے wiring wire آگے کیسے کرنی ہے ٹھیک ہے وہ تھوڑا بہت آپ کو دھیان سے کرنا پڑتا ہے ٹھیک ہو گیا اب next چلتے ہیں batteries کی جانب اب جو batteries میں نے لگائی ہوئی ہیں وہ batteries کون سا connection ہے batteries کا جی تو friends اب batteries کی بات کرلوں تو یہاں پہ جو میں نے battery یہاں پہ جو battery میں نے لگائی ہے یہ ags کی دو batteries ہیں ٹھیک ہے 175 یہ 175 ampere power کی دو batteries میں نے اس motor کے ساتھ لگائی ہوئی ہیں کافی اچھا بیک مجھے دے رہی ہیں ٹھیک یہ batteries بیٹریز جو ہوتی ہیں یہ زیادہ سے زیادہ دو سال اڑھائی سال آپ کے پاس اتنا سال یہ گزارتی ہیں اس کے بعد یہ بیٹریز خراب ہو جاتی ہیں بیٹریز یہ لازمی change کرنا پڑتا ہے کیونکہ time کے لحاظ سے ان کا backup اسطہ ہستہ کم ہوتا جاتا ہے کیونکہ ان کی capacity چلنا ہے اس کے پیٹریز چلنا چلنا ہے یہ بیٹریز چینج بھی کر چکا ہوں کئی بار تقریبا دو سال تک میری بیٹریز آرام سے نکال جاتی اچھی کنڈیشن میں دو سال تک میں بیٹریز استعمال کرتا کیوں کیونکہ ان کی میں پراپر مینٹیننس رکھتا ہوں بیٹریز کیسے رکھنی ہے اس کو چیک کیسے کرنا پانی کیسے ڈالنا یہ بھی میں الگ سے ویڈیو بناؤں گا ٹھیک ہے انشاءاللہ آگے جو بھی ویڈیوز ہوں گی اس سب بھی آپ کو گایڈ کروں گا بیٹریز کے مطلق بھی جی تو اب باہر ہی آگئی ہے بیٹریز کی کنیکشن کی بیٹریز کے کنیکشن کیسے ہوتے ہیں ٹھیک ہے اب یہ جو میرا یو پی ایس لگا ہوا یہ 24 وول ڈی سی اب میں نے 24 وول ڈی سی اس کو پروائیڈ کرنی ہے ٹھیک ہے 24 وول 24 وول میں نے دینے تو اب میں نے 24 وول کیسے بنانے ہے ٹھیک ہے اب یہ بات ہوتی ہے اب آپ نے کام کرنا ہوتا ہے اس کو 24 وول کیسے دینے اب جو بیٹریز ہوتی ہیں 12 وول کی آتی ہیں ٹھیک ہے جو مارکٹ میں بیٹریز آتی ہیں ان ویٹر کے لیے 12 وول کی بیٹری ایک ہوتی ہے ٹھیک ہے جو اس کی وول ٹیج ہوتی ہیں تو اب یہاں پہ جو کنیکشن ہوتے ہیں وہ دو طرح کی ہوتے ایک ہوتا ہے سیریز کنیکشن ایک ہوتا ہے پیرلل کنیکشن ٹھیک اب سیریز کنیکشن میں کیا ہوتا ہے کہ سیریز کنیکشن میں آپ نے بیٹریز کو سیریز میں کنیکٹ کرنا پڑتا ہے یعنی کہ ایک بیٹری کا کنیکشن اب سیریز کنیکشن میں کیا ہوتا ہے سیریز کنیکشن میں آپ کو وولٹیج بلتے ہیں ڈبل ٹھیک ہے وولٹیج ڈبل ہو جاتے ہیں اور بیٹری کی کپیسٹی رہتی ہے سیم مطلب بیٹری کی کپیسٹی ایک بیٹری جتنی ہوتی ہے اب میری یہ جو بیٹریز لگی بیس بارہ اور بارہ چو بیس وولٹ مجھے جو امپیر مل رہے ہیں وہ وان سیم ٹھیک یعنی کی ایک بیٹری کی کپیسٹی مجھے مل رہی ہے کیوں کیونکہ یہ کنیکشن سیریز ہے سیریز کنیکشن میں وولٹیج ڈبل اور آپ کپیسٹی ہے وہ سیم رہتی ہے پیرلل کنیکشن ایک بیٹری کا پازیٹی دوسری بیٹری کا پازیٹی ان دونوں کا آپ ملانا ہے اور ایسے ہی ایک بیٹری کا ن ஆ دوسری بیٹری ن nutrit ان دونوں کا آپ اس ملانا ہے تار کے ذریعے ٹھیک تو یہ ہو گیا پیرلل کنیکشن پیرلل کنیکشن میں آپ ality ملتے ہیں سیم یعنی کہ بارہ وولٹ بارہ وولٹ ٹھیک ہو گیا دونوں کو پیرلال میں کیا تو وولٹیج ملے بارہ اور اب جو پیرلل کنیکشن میں جو امپیر ہوتے ہیں یہ ہو جائیں گے ڈبل 175 175 تو یہ مجھے تقریبا امپیر ملیں گے 350 یعنی کہ امپیر میرے ڈبل ہو جائیں گے کپیسٹی ڈبل ہو جائے گی میرا بیک اپ ڈبل ہو جائے گا ٹھیک ہو گیا اب میرا جو اپی ایس پور کرتا ہے 24 وولٹ ڈی سی تو میرا 24 وولٹ بنانا ہے وہ کیسے بنانا ہے ان کو میں نے کرنا ہے سیریز میں ٹھیک ہے 12 اور 12 24 سیریز میں کروں گا تب میرے جا کے مجھے ملیں گے 24 وولٹ بیسی کے لی جو آپ کا وولٹیج ملتے ہیں جو ایک بیٹری کے نارمل وولٹیج ہوتے ہیں ٹھیک ہے یہ تقریباً تیرہ یا چودہ وولٹ ہوتے ہیں ٹھیک ہے مطلب فولی چارج کنڈیشن میں فولی چارج کنڈیشن میں بیٹری کے وولٹیج تیرہ یا چودہ ہوتے ہیں یا ساٹھے تیرہ ہوتے ہیں ٹھیک ہے اب اس صورت میں آپ کو جو وولٹیج ملنا ہے یعنی کہ سمجھنے تیرہ اور تیرہ ٹھیک آپ کو ملنا ہے چھ بیس وولٹیج ٹھیک تو اب میں اس کو مزید آپ کو قریب سے دکھا دیتا ہوں یہ جو میں نے کنیکشن کیے ہوئے یہ سے کیسے کیا ہوں ٹھیک ہے اب یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ میری بیٹری کا بازیٹیو ٹرمینال ہے ٹھیک ہے یہ دوسری یہ اس کا نیگیٹو ٹرمینال ہے اب یہاں میں میں نے کیا کیا ہویا ہے یہ ایک جمپر اللہ ہے ٹھیک ہے یہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا یہ کیجھنatics ہے ٹھیک اس بیٹری کا نیگیٹیو اور اس بیٹری کا پازیٹین یہ جمş پر پال آر سے آپس میں ملےAud Arc اپ جو میں نے آوٹپٹ لیا ہے اس ٹرمینل سے میں نے پوزیٹیو لیا ہے اور دوسری بیٹری کے نیگٹیو ٹرمینل سے دوسرا جو آوٹپٹ ہے میں نے یہ جہاں سے لیا ہے اور یہ یہ والی آوٹپٹ اور یہ والی آوٹپٹ یہ سیدھی میری جا رہی ہے انورٹر میں تو ایسا یہ کیا ہو میں نے سیریز کونیکشن سیریز اور پیارل کنیکشن آپ کو اس کے بارے میں مزید جانا ہو تو یہ میں ایک ڈائیگرام کے جارے بھی میں آپ کو مزید سمجھا دوں گا کہ بیٹریず کی کنیکشن جو ہیں سیرز اور پہررل میں کیسے کیے جاتے ہیں ٹھیک ہے تو اب میں آپ کو وولٹیجت چکرباتے تھا ہوں بیک اپ جو ہے جب اس کو میں بیک اپ مورٹ پہ کروں گا اس کے میں امپیر آپ کو چکر ہوتا ہوں ٹھیک تو اب یہ چکر لیتے ہیں اب ہم یہاں پہ چکر لیتے ہیں سب سے پہلے بیٹریز کی ہم بولٹیجٹ چکرتے ہیں اس کے بعد میں آپ کو امپیر چکر کرگا بتاؤں گا ٹھیک ہے تو یہاں پہ میں اپنا کلیم میٹر دیکھے آیا ہوں ٹھیک ہے سب سے پہلے میں یہاں سے اس کو جیسی اس کو پوزیشن پر لے کر آیا ٹھیک ہے اب یہاں سے میں نے سیلیکٹ کر لے ڈی سی والٹیج ٹھیک ہو گیا سلاکٹر سے میں نے ڈی سی سیلیکٹ کرنی ہے ٹھیک ہے بارت سے بٹن سے میں نے یہاں پہ بولٹیج کرنے یہاں پہ دیکھ لینا یہاں پہ میڑی بولٹ نہوں ٹھیک ہے اب یہاں پہ وولٹ کر لینے ٹھیک تو اب میں نے کیا کرنے میٹر کا پازیٹیو جو ہے پراب میں نے بیٹری کے پازیٹیو ٹرمینار کے ساتھ دگانے اور نیگیٹیو اس کے نیگیٹیو کے ساتھ ٹھیک ہے اب یہ دیکھیں تارٹین وولٹ بتا رہا ہے مطلب یہ میری بیٹری 13 وولٹ ابھی آر پر دے رہا ہے اس کا مطلب یہ میری بیٹری بھولی چارجڈ ہے ٹھیک ہے اب یہ بھی میری بیٹری اب دیکھ سکتے ہیں یہ بھی تیرہ بہتاری اس کا مطلب کہ یہ بھی میری بیٹری فولی چارج ہے ٹھیک ہے یہ مطلب یہ میٹریز میری ابھی ٹھیک کنڈیشن میں ٹھیک اب یہ ان کو میں نے کیا ہوئے سیریز میں تو میں بتاتا ہوں آپ کو سیریز میں یہ وولٹیج کتنے ہوگی ٹھیک اب یہ دیکھیں جو میں نے آورپوٹ ہے یہ ترمیلہ میرا آورپوٹ ہے یہاں سے میں نے آورپوٹ لی ہوئی ہے بیٹری کا ایک جو پوزیٹیو ہے جو میرا جا رہا ہے یو پی ایس میں وہ ایک ترمیل یہاں سے جا رہا ہے دوسرا ترمیل جو میرا یو پی ایس میں جا رہا ہے وہ نیگیٹیو یہاں سے جا رہا ہے ٹھیک ہو گیا پازیٹیو یہاں سے نیگیٹیو اس والے سے ٹھیک اب یہ دیکھیں ٹونٹی سے ٹھیک ہے اب کیا دیکھ لیتے ہیں کہ ہم پیر کیسے چک کریں گے سب سے پہلے میں نے اس کو اپنی ایو پی ایس کو بیک آمورٹ پہ لے جانا ہے بیک آمورٹ پہ ایک ایسے لے کر جانا ہے میں جیسے میں اس کو جو واپڈا مل رہی ہے واپڈا جیسے میں آف کروں گا ٹھیک ہے یہ اب آپ کو واز آ رہی ہوگی یہ میرا انورٹر آن ہو گیا مطلب کہ بیک آمورٹ پہ آ گیا ٹھیک تو اب ہم میں نے چیک کرنے ہاں اس کے ایمپیر چیک کرنے ہی ٹھیک ہے دیکھ سکتے ہیں ایمپیر میں نے کلم میٹر کو سٹ کیا ہے ایمپیر کی رینج پہ ٹھیک ہے یہاں پہ ڈی سی بھی سلیکٹ ہے آپ دیکھ سکتے ہیں ٹھیک اب ہم دیکھیں گے کہ یہ کتنے ایمپیر میری بیٹری سے لے کے میرے لوڈ کو آگے دے رہا ہے ٹھیک ہے اب یہ دیکھ سکتے ہیں 3.85 یعنی کہ چار ایمپیر تک ابھی میرا آگے لوڈ چل رہا ہے کیونکہ ابھی میرے گرمی کا موسم ہے تو ابھی پنکھے گیرے چل رہے ہیں ٹھیک تو اگے یہ آگے جو ہے تین ایمپیر چار ایمپیر میری بیٹری سے لے کے آگے لوڈ کو دے رہا ہے ٹھیک ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اگرے با چار ایمپیر ٹھیک اب ایسی میں دوسری وائر کے ساتھ بھی آپ کو نگا کے دکھا سکتا ہوں ٹھیک ہے سیم ایمپیر بتا رہا ہے یہ کونسی وائر کے ساتھ میں دکھا رہا ہوں یہ جو انپوٹ ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ جو بیٹری کی انپوٹ میں نے انپوٹر پر دی ہوئی ہے ٹھیک ہے وہاں پہ یہ میں لگا کے چک کر رہا ہوں اب چک کرواتا ہوں آپ کو کہ جو میرا ابھی جو لوڈ چل رہا ہے میرا لوڈ کتنے ایمپیر لے رہا ہے ٹھیک ہے ایسی لوڈ تو ہم کیا کریں گے اب اس کو میں نے سیلیکٹ کرنا ہے ایسی پہ یوں میں نے ایسی ہمپیر چک کرنے یہ دیکھ سکتا ہے اب میں نے اس کو کر دیا ایسی پہ ٹھیک ہے اب یہاں سے جو میں اوٹ پوٹ لے رہا ہوں یہ میری اوٹ پوٹ باری ہے ٹھیک ہے اب اس کے ساتھ میں لگاتا ہوں اپنا میٹر ٹھیک اور یہ دیکھ لیں یہ تو کبھی پوائنٹ تھری ون ٹھیک ہے بہت ہی کم لوڈ اس وقت چہر رہا ہے ٹھیک ہے اس لئے یہ پوائنٹ تھرٹی ون یہ دیکھ لیں بہت ہی کم اس وقت میرا لوڈ آگے چہر رہا ہے ٹھیک اب اس کو میں واپس لے کے آتا ہوں اب یہ آگیا وابڑا پہ ٹھیک ہے وابڑا موڈ پہ آگیا مطلب لائن موڈ پہ ٹھیک ہے اب لائن موڈ پہ ہم دیکھیں گے کہ یہ جو میری بیٹریز کو چارجنگ پروائیڈ کر رہا ہے یہ چارجنگ کتنے ہم پیر پروائیڈ کر رہا ہے ٹھیک ہے یہاں سے پھر سے میں نے ڈیسی سیلیکٹ کیا ٹھیک ہے اس کو میں نے ریسٹ کیا ٹھیک ہم دیکھتے ہیں کہ یہ میری بیٹریز کو کتنے امپیر دے رہا ہے یہ بھی دیکھ رہے ہیں 9.27 میری بیٹریز ابھی کرنٹ لے رہی ہیں چارجنگ کرنٹ لے رہی ہیں یہ یہ میری بیٹریز ابھی چارج ہو رہی ہیں کیونکہ ابھی میں نے اس کو UPS میں نے بیک آم موڈ پر رکھا تھا تو یہ ابھی میری بیٹریز چارج ہو رہی ہیں یہ 9 امپیر تک کرنٹ میری بیٹریز کو میرا UPS دے رہا ہے چارج ہونے کے لیے ٹھیک ہے ڈی سی چارج جیتے ہیں چارج عن طرم جائیں چارجن میں جائیں گے چار ہے manufacturers تارائے ، یہ kg س timeline اصول ہوتا ہے کہ بیٹریز جو ہے جیسے ہی پیک چارجنگ پہ جاتی ہیں فل چارجنگ پہ جاتی ہیں تو امپیر کم لینا شروع کرتی ہیں جیسے یہ ڈسچارج ہوتی ہیں تو ڈسچارجنگ صورت کی صورت میں یہ امپیر زیادہ لیتی ہے چارجنگ امپیر زیادہ لیتی ہے سو دوستو امید کرتا ہوں آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی آج جو بھی میں نے انورٹر کے بارے میں بتایا آپ کو آئی خوب کے آپ کو پتا چل گیا ہوگا آج کی ویڈیو کے مطلق ہوئی بھی اگر آپ کا کوئی سوال ہو تو آپ مجھے کومنٹ بکس میں پوچھ سکتے ہیں انشاءاللہ میں ضرور اس کا جواب دوں گا اور کوئی بھی سوال ہو آج جو بھی کچھ میں بتایا اس مطلق آپ کو کوئی بھی کوسٹن ہو تو وہ میں انشاءاللہ لیکس میں ویڈیو بنا کے اس کوسٹن کو میں کلیئر کروں گا اور جو ہم نیکس ویڈیو میں بناوں گا انشاءاللہ اس میں ہم ڈسکس کریں گے کہ انورٹر کی جو اس کی وائرنگ ہے وہ کیسے کرتے ہیں جو اورپوٹ وائرنگ ہم لیتے ہیں وہ کیسے وائرنگ آگے ہم نے کرنا ہے بیسیکلی وہی وائرنگ ہوتی ہے جس میں لوگوں کو مسئلہ ہوتا ہے کہ ہم نے آگے لوڈ جو ہے کیسے اپنے یو پی ایس کا کنیکشن لوڈ کو کیسے دینا ہے ٹھیک ہے اور سوچ بورڈ میں وہ کنیکشن کیسے ہم نے لگا رہا ہے یہ مسئلہ ہوتا ہے لوگوں کو سنگل وائرنگ کا ڈبل وائرنگ کا جو یو پی ایس کی ہوتی ہے انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ہم وہ وائرنگ دیکھیں گے ٹھیک ہے اور اسے اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ ہم مزید بیٹریز کے مطلق بھی جانیں گے ٹھیک بیٹریز کے مطلق آپ کو مزید میں گائیڈ کروں گا بہتریز کے مطلق بھی لے کے ہوں گا جو بیٹریز کے کنیکشن وغیرہ جو آج میں نے آپ کو بتائیں ان کے بارے میں بھی اگر مزید آپ کا کوئی سوال ہو تو آپ کومنٹ میں پوچھ سکتے ہیں انشاءاللہ میں ضرور آپ کو بتاؤں گا تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ جاتے جاتے آپ سے ایک روکیسٹ ہے کہ ہمارا چینل فان آف ٹیکنولوجیز کو لازمیت سبسکرائب کریں ملتے ہیں نیو ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے اپنے ہوسٹ کامرہ ملک کو دیجئے اجازت اللہ حافظ